نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکمِ مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مدر چینل کے ناظرین پروگرام دارو اللفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو دینِ مطین کے احکامات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک عظمت علیشان فرمائے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر قصر سے درود پڑھنے والا ہوگا آقا علیہ السلام پر قصر سے درود بھیجیں انشاءاللہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی انائتیں بھی ہم سب کو نصیب ہوگی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلواللحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم وآلہ وسلم علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ مدرچان کے ناظرین اس پروگرام میں ہم بطور خاص قربانی کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ذکر کریں گے کچھ اہم مسائل حکامات کچھ جن کا تعلق زبیہ کے ساتھ تو اس حوالے سے کچھ مسائل آج وہ ڈسکس کریں گے جمیل صاحب آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں الحمدللہ خیر حضرت ذلہجہ کے یہ ایام بڑے برکتوں والے ہیں اور ان کی بڑی فضیرتوں کو بیان فرمایا گیا ہے یہاں تو ترہ ترہ کے جو بھی عبادت کے انداز ہیں ذکر و ذکار ہیں یہ تو اپنی جگہ بجا لانی چاہیے ان دنوں کے روزے رکھنے کی بڑی فضیرتوں کو بیان فرمایا گیا ہے ساتھ ساتھ ایک خاص طور پر تکبیرات تشریق کا سلسلہ وہ قربانی کے دنوں میں بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے تو یہ تکبیرات کب پڑی جاتی ہیں اور ان کا کیا حکم ہے کس پر یہ واجب ہیں کیا شریعت متعارہ کی طرف سے حکم ہے جو نمازیں جماعت مستحبہ یعنی جو مساجد میں امام حضرات مقرر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اور امام صاحب بھی مقیم ہے مقتدی بھی مقیم ہے تو اس صورت میں امام صاحب پر اور جو شرکہ جماعت ہیں ان پر نو زلہجہ کی فجر زہر اثر یہ نوہ دن دسوہ دن گیاروہ باروہ اور تیرہ تو تیرہ کی اثر تک نو زلہجہ کی فجر سے لے کے تیرہ زلہجہ کی اثر کی نماز میں ہر نماز میں ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا امام صاحب پر اور جو ان کے پیچھے مقتدی ہیں ان پر واجب ہے اور بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ اس کو کہا جائے اب تکبیر تشریق کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو عام طور پر امام صاحبان ایک دن پہلے ہی مغرب میں عشاء میں امام صاحبان بیان فرماتے ہیں مقتدیوں کو بتاتے ہیں کہ کل چکے تکبیر تشریق کا پہلے دینے اور فجر سے ہی شروع ہونی ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو تکبیر تشریق عام طور پر ہمارے مسلمانوں کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یاد بھی ہوتی ہے یاد نہ ہو تو یہ چونکہ مسلسل تقرار کے ساتھ یہ تکبیر پڑھ جاتی ہے تو وہ یاد ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ اس کا پڑھنا بلند آواز سے یہ واجب ہے اور تین مرتبہ آواز بلند کر کے پڑھنا یہ بہتر ہے تو اچھا یہ مثال کے طور پر جماعت میں جو پہلی رکعت سے آیا ہے اور امام کے ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے اس پر بھی واجب ہے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مسبوک مقتدی جن کی کچھ رکعتیں نکل گئیں اب وہ چاہے دو تین ایک رکعت نکلی ہو تو جب وہ امام کے سلام پھیڑنے کے بعد اپنی رکعتیں پوری کرے گا اس کے لئے بھی تکبیر تشریق ایک مرتبہ بلند نواز سے کہنا واجب ہے اچھا کبھی کسی کے جماعت نکل گئی اور وہ مسجد میں آ کر یا گھر میں تنہا اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس پر تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے البتہ صاحبین یعنی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو عظیم شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نزدیک منفرد اکیلے نماز پڑھنے والی پر بھی تکبیر تشریق واجب ہے اس لئے منفرد کو بھی چاہیے کہ تکبیر تشریق کہہ لیں عورتوں پر واجب نہیں ہے مسافر پر واجب نہیں ہے تو اس طرح کی کچھ احکام ہیں اور یہ تفصیلی طور پر امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی جو کتاب نماز کے احکام اس میں جو نماز عید کا طریقہ ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور بہار شریعت کے اندر بھی چوتھے حصے میں اس کے احکام موجود ہیں تکبیرات تشریق ویسے عید کے دنوں میں بطور خاص عید کی نماز کے لئے جاتے ہوئے آتے ہوئے اس کے بھی پڑھنا ہے کا جو نماز عید الازحہ ہے تو اس کے لئے جب ہم جا رہے ہوں گے تو جاتے ہوئے نماز عید کے لئے تکبیرات تشریق بلن آواز سے کہتے ہوئے جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جانا یہ مسنون عمل ہے تو لہذا تکبیرات تشریق کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو نماز عید کے لئے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہوئے جانا چاہیے اب بالفرد اگر کسی نے نہیں کہا تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے جمیل صاحب کچھ زبا کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ہم کچھ گفتگو کر لیں زبیہ کے حوالے سے کچھ ایسی بات آپ ارشاد فرمائے کہ اس کے اندر جو جانور کی رگیں کاتی جاتی ہیں کتنی رگیں کٹ جانا زبیہ کے لئے اور ظاہر زبیہ کا حکم کوئی خاص ہے قربانی کے زبیہ کا الگ ہو اور عام جو زبیہ کیا جا رہا اس کا الگ ہو کیا ایسا بھی کوئی فرق ہے ایسا کچھ بھی فرق نہیں ہے یعنی جو قربانی کے جانور کو جس انداز میں زباہ کرنے کا حکم ہے دیگر جانوروں کا اس سے الگ ہے ایسا نہیں ہے جو زباہ ہے زباہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جانور کے گلے میں چار رگیں ہیں ان چاروں رگوں کا کٹ جانا ٹھیک ہے اب وہ چار رگیں کونسی ہیں ایک تو ہے سانس کی نالی اچھا ٹھیک ہے سانس کی نالی جس کو نرخرا بھی ٹھیک ہے نا تو پائپ سا ہوتا ہے تو وہ سانس کی نالی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کھانا پانی جس کے ذریعے سے جانور کے پیٹ میں جاتا ہے تو مو وہ پھر حلق سے نیچے ایک اور جو ہے رگ ہوتی ہے جس کو کھانے پینے کی نالی بھی کہا جاتا ہے اب عربی زبان میں اس کا لفظ مری ہے وہ سانس کی نالی کا جو نام ہے وہ حلقوم ہے تو یہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا اس حوالے سے میں نے کچھ آسان کرنے کے لئے ایک سانس کی نالی ہے ٹھیک ہے اور ایک کھانے پینے کی نالی ہے جس کے ذریعے کھانا پینے جانور کے پیٹ میں جاتا ہے اور ان کے دائیں بائیں دو رگے ہوتی ہیں جن کو شہرک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو شہرک کیا ہوتی ہے ہمارے جسم میں سب سے بڑی جو رگیں ہیں خون کی تو اس کو شہرک کہا جاتا ہے تو ان دو کھانے پینے کی نالیوں کے وہ سانس کی نالیوں کے دائیں بائیں دو رگیں مزید ہوتی ہیں ان کو خون کی نالی کہا جاتا ہے اور ان چاروں رگوں کا کٹ جانا یا ان چار میں سے اکثر یعنی تین رگوں کا کٹ جانا اس سے جانور زبہ ہو جاتا ہے اور اگر دو ہی رگیں کٹی ہیں یعنی صرف خون کی دو نالیاں کٹ گئیں گلہ جس سے سانس لیا جاتا ہے وہ نالی نہیں کٹی کھانے کی نالی ابھی تک نہیں کٹی تو جانور زبہ نہیں ہوگا تو عام طور پر جو زبہ کرنے والے ہوتے ہیں جب اللہ کا نام لے کے زبہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چاروں رگیں عموماً کٹ جاتی ہیں لیکن معاملہ شفیق میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں افرات و تفرید جس کو ہم کہیں حد سے آگے تجاوز کر جانا تو یہاں ایک زبہ کرنے والے کے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ ہاتھ میں چھوڑی ہے جانور بے بس ہوا ہے اس جانور کو رسی سے اس کی ٹانگوں کو مکمل طور پر بان کر اس حوالے سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ جانور ہمارے ہاتھوں میں اب یہ زبہ کر رہے ہوتے ہیں چار رگیں کاٹنے کی اجازت ہے جس کا نام ہے زبہ اب زبہ کا عمل ہوگیا مکمل اب جو مزید جو قربانی کرنے کے حوالے سے جو بالکل مشاہدہ بھی ہے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان کا بھی یہ تجربہ ہوگا مشاہدہ ہوگا کہ زبہ کرنے والے افراد چھوڑی چاروں رگیں کٹ جانے کے باوجود اور چلاتے رہتے ہیں خون کی دو نالی ان سے دھار نکل رہے ہیں کھانے کی نالی بھی کٹ گئے سانس کا نرخرا بھی کٹ گیا ہے اب یہ مزید چھوڑی چلاتے رہتے ہیں یہ چلانا آدھی گردن کار دیتے ہیں تقریبا بالکل یہ جو ریڑ کی ہڈی جو گردن کی ہڈی ہے یہ وہاں تک ہڈی چلا دیتے ہیں اور کچھ ظالم لوگ تو اس ریڑ کی ہڈی میں بھی نوک ڈال کے اس کو چوبہ چوبہ رہے ہوتے ہیں اس کو پھر کچھ اور زیادہ اناڑی یا میں کہوں گا کہ ظالم لوگ وہ مزید اس جانور کے سینی کی جانب بھی چھوڑی گھوپتے ہیں اور وہ اپنے طور پر جو دل کا کنیکشن ہوتا اس کو بھی ختم کرتے ہیں تو یہ اب جانور پر ظلم بالائے ظلم اس سے برکل چار رگیں کٹنا یہ ہے شریعت بار سے جانور کا زبہ ہونا جب چار رگیں کٹ گئیں تو اب اس جانور کو تھنڈا ہونے تک تھنڈا ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جانے تک اب اس کی نہ خال کو کٹا جا سکتا ہے نہ اس کی ہڈی توڑی جا سکتی ہے جتنا شریعت متحران نے ہمیں حکم دیا تھا اتنا ہم نے کر لیا اب اس سے آگے نہیں کرنا ورنہ پھر یہ ظلم والی ایک صورت بن جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب زبہ کرنے کے لیے کساب عام طور پر ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ چوری کو ایک نہیں پانچ آدمی پکڑ رہے ہوتے ہیں یا سارے کے سارے ہاتھ رکھنے کے لیے کوشش میں رہتے ہیں جن کے حصے ہوتے ہیں یہاں تو یوں ہوتا ہوگا اچھا تو اس کے حوالے سے کیا یہ ہاتھ رکھ لیں پھر ان کے لیے کوئی حکم ہوگا بعض لوگوں میں شفیق بھائی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ساتھ افراد جو ہیں نا ساتھ یا ان میں سے جو بھی وہاں موجود ہیں ہاتھ لگا دو چوری پہ اچھا تو وہ اس نے بھی چوری کو پکڑ لیا اس کے بعد اس نے چوری کو پکڑ لیا اس کے بعد اس نے چوری یعنی یہ چوری کو ہاتھ لگانا لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی چیز ہے یہ کوئی چیز نہیں جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اگر وہ قربانی اچھی طرح خود کر سکتا ہو تو افضل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے زبا کرے اور جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور اس کو قربانی کا عمل نہیں آتا یعنی چھوڑی چلانا اس کے بس کی بات نہیں ہے تو اب پھر یہ ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو اس موقع پر اس کے قریب میں آدمی آ جائے ٹھیک ہے تو یعنی قربانی کے موقع پر موجود ہونا یہ بھی ایک بہتر عمل ہے لیکن یہ جو چھوڑی پھیڑنے کا جو عمل ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کے گلے پر چھوڑی پھیڑی جائے گی اب اس میں جو زبا کرنے والا ہے اس زبا کرنے والے کے ہاتھ پر مزید جیسے ایک چھوڑی پکڑی ہو تو ایک آدمی نے اور اپنا ہاتھ بھی چھوڑی پکڑنے میں لگایا اب یہ دو آدمی ہو گئے جو زبا کرنے والے اچھا اب یہ کتنے ہو گئے دو آدمی ہو گئے تو اب دونوں آدمیوں پر لازم ہے کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہیں اچھا اب ایک تو جو سمجھ لیں کہ جو قصاب ہے جس کی فیلڈ ہی ہے اور ایک وہ آدمی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے دونوں نے چھوڑی کو پکڑا ہے اور دونوں ہی اپنے زور لگا رہے ہیں دونوں ہی زبا کرنے میں زور لگا رہے ہیں زبا کا عمل کر رہے ہیں تو ان دونوں پر لازم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اللہ کا نام ذکر کریں گے زبا ہونے سے کے وقت اس سے پہلے اللہ کا نام لیں گے اگر کسی ایک نے بھی قربانی کرنے والے نہیں ہے سوچا جس کی طرف سے ہو رہی ہے وہ چھوڑی اس نے بھی پکڑی زور وہ بھی لگا رہے ہیں کہ کساب نے پڑھ لی ہوگی کساب سبھ سمجھ رہے ہیں کہ جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے انہوں نے پڑھ لی ہوگی پڑھا دونوں نے نہیں یا کسی ایک نے دوسرے پر ڈیپینڈ کر کے نہیں پڑھا تو یہ جانور پھر اللہ کے نام پہ زبا نہیں ہوا یعنی کسدن کسدن جس نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام کسدن چھوڑ دیا تو اب یہ جانور پھر اللہ کے نام پہ زبا نہیں ہوا یہ مردار ہو جائے گا تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ بلا وجہ اپنا ہاتھ چھوڑی پہ نہ رکھیں آپ بھی اپنا زور نہ لگائیں یہ کام کساب کے ہی سیپورٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ دو آدمی مل کے بھی معاملہ خراب نہ کر دیں تو ایک دوسرے پہ اگر انہوں نے پکڑے وہی اپنا زور لگائے وہی بسم اللہ اللہ اکبر کہے کے اس کو زبا کریں اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ٹانگ پکڑے میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں تکبیر جو گردن سا محلو ہے اسی طریقے سے جس نے پتہ پیٹ کی طرح رسی پکڑی ہوئے ہیں تو وہ سب بسم اللہ اللہ اکبر پورا منجمع جو سیڈ پوری چار گول دیرہ کھڑا ہے نا سارے اللہ اکبر لگ پڑھ رہے تھے اور کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہیں وہ جس نے پڑھنا ہے اس کا رہ جائے کوئی سمجھے کہ انہوں نے پڑھ لیا اجتماعی اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنا کافی نہیں ہے اصل جس کے ہاتھ میں چھوری چھورا ہے اور جو زباہ کامل کر رہا ہے اس کے لیے پڑھنا یہ ضروری ہے باقی جانور کو جو ہیلپر ہیں اور معاونین ہیں ان کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے یہ بھلے چھوڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو چھوری چلا رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری حکوم ہے کہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے قضدن اگر اس نے تصمیعہ چھوڑ دیا بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی جانور حرام ہو جائے گا تو اس طرف بلکل توجہ ہونی چاہیے جانور ضبہ کرنے کے بعض مناظر ایسے بھی ویڈیوز وغیرہ کی صورت میں نظر سے گزرتے ہیں جس میں جانور بدک جاتا ہے اب وہ ضبہ کر رہے ہیں اس دوران جانور ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بسم اللہ پڑھنا بھول دیا اور بس فکر ہے کہ جانور ضبہ کر دیا تو قضدن اگر بسم اللہ چھوڑیں گے تو جانور حرام ہوگا اور اگر جانور ضبہ کر دیا تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یاد نہ رہا تو ضبہ کرنے والے ضبہ کرنے والے کو یاد نہ رہا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس صورت میں وہ جانور حرام نہیں ہوگا کہ حرام اسی صورت میں ہے کہ جانور کو ضبہ کرتے وقت قضدن جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے برحال مسئلہ بہت اہم ہے حلال حرام کا اور ایک ہی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جانور مردار ہو جائے اور جب مردار ہو جائے ظاہر ہے تو قربانیاں بھی نہیں ہوگی قربانیاں بھی نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ صرف قربانی کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ گوش پروش ہیں یا آپ کی دکان ہیں آپ کی دکان پر سیکڑوں مرگیاں زبا ہو رہی ہیں اسی طریقے سے اجتماعی قربانی جمیر صاحب ایک تو محلے میں ہوتا ہے کہ ایک ہی قربانی ہو رہی ان کی تو نگرانی اجتماعی طور پر ہو رہی ہے ایک دن میں پچاس پچاس جانور یہ زبا کر رہے ہو نہیں ایک معذرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جیسے محلے میں کر رہا ہے گلی میں ہو رہی ہے اس ایک قربانی کی نگرانی پچاس کرنے والے ہیں اور ایک وہ اجتماعی قربانی ہے ٹھیک ہے کہ جو پچاس اور سو سو جانور ایک دن میں کرتے ہیں اب ان کے ہر ہر جانور پہ ایسا گول دے رہا کوئی نہیں بنا ہوتا وہ بس زبا کر رہے ہوتے ہیں آگے جا رہے ہوتے ہیں زبا کر رہے ہوتے ہیں آگے جا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت اہم ہے کہ وہ کم از کم ان چیزوں کا خیال کریں اور زبا کو درست طریقے کے مطابق یہ عمل ہونا چاہیے کساب جو افراد ہیں نورمل جیسے آپ نے کہا کہ یہ قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے عام روٹین میں جو روزانہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کسرت کے ساتھ مرگیاں زبا ہو رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھیں اور اگر یہ خریدار کے سامنے اپنے جانوروں کو زبا کر رہے ہیں مرگیاں کو تو ان کو با آواز بلند بھی کہیں تاکہ خریدار کا دل بھی مطمئن ہو جائے کیونکہ بسہ اوقات شفیق صاحب یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے موہ میں پان ہے پان بہت یہ بہت بڑا ملتا ہے اب موہ میں پان ہے گٹکہ ہے مختلف قسم کے آئیٹم موہ میں ہیں وہ بات چیت بھی ہو رہا ہے یہ فون بھی لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کا بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ تو موہ اوپر کر کے خود بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ ایسے بھی فیلڈ کے لوگ بس یہ کر رہے ہوتے ہیں اور زبہ کر رہے ہیں یہ تشویش میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں لہذا جب آپ کی فیلڈ ہی یہ ہے اور اس موقع پہ حلال حرام کا معاملہ ہے تو واضح طور پہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہیں اور اونچی آواز سے کہیں گے اور اتنی آواز تو ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک پہنچیں اور اگر خریدار تک بھی آواز پہنچ جائے تو اس کا بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے اچھی بات ہے کیونکہ ورنہ بعض خریدار بعض دکانداروں سے خریدتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کے ہاں زبہ کرنے والے موہوں میں پان گھٹکا چل رہا ہوتا ہے بات چیت کر رہے ہوتا ہے اور جانور بھی زبہ ہو رہا ہے اب یہ کس طرح زبہ ہو رہا ہے یہ اس طرح کی بات صورتیں سنی گئی ہیں کہ وہ بات بھی ہو رہی ہے جانور بھی زبہ ہو رہا ہے پھر ان کو آرڈر کتنے کتنے بڑے شادیوں کے ولیموں کے یا اس طرح کی آرڈر رہتے ہیں تو ان کو سینکڑوں کے ہزاروں مرگیاں کرنی پڑتی اب وہ اس طرح کر رہے ہیں اور ان کے ایک ایک مرگی پر یہ خیال رکھنا یہ ناظرین ضروری ہے یہ ہم نے متلقاً ایک عامی زبہ کا حکم بیان کیا ہے قربانی پہ کوئی مرگی نہیں کی جاتی نہ ہی مرگے یا مرگی کی قربانی کرنا جائز ہے قربانی شریعت نے مخصوص جانوروں کی رکھی ہے اور قربانی نام ہی یہی ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں قربت ثواب کی نیت کے ساتھ ان کو زبا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانیاں پیش کرنا ہے اچھا یہاں پر جمیل صاحب کیا قربانی سے پہلے جو دعا وغیرہ ہے اور یہ زبیہ جس نے زبا کرنا ہے یہ اسی کو ہی پڑھنی ہے کوئی اور بھی پڑھیں بہتر تو یہی ہے کہ جو قربانی کر رہا ہو وہی دعا پڑھے کیونکہ اس دعا کے الفاظوں پر اگر ہم غور کریں تو وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ متقلم کے الفاظ ہیں تو جو قربانی پیش کر رہا ہے وہ قربانی کہ یہ دعا پڑھے گا اگر دوسرے کی طرف سے کوئی قربانی کیا عمل کر رہا ہے جیسے اپنے والی صاحب کی طرف سے اور والی صاحب کسی اور جگہ پہ ہیں یا اپنے بیٹی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور بیٹا کسی اور جگہ پر ہے تو اب پھر دعا کے کچھ الفاظ میں تبدیلی کی جاتی ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا ہے تو امیر احل سنت آمد برکاتم العالیہ نے ابلک گھوڑے سوار اس رسالے میں اس دعا کو بھی ذکر کیا ہے تو میں دعا اس وقت پڑھ دیتا ہوں تو قربانی کا جانور جب زبہ کیا جا رہا ہو تو اس کے زبہ کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور ایک دعا قربانی کا جانور زبہ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اولن اتنا ہے کہ اگر بل فرض یہ دعائیں کسی نے نہیں پڑھی یاد ہی نہیں ہے وہ پرچہ ہی گم ہو گیا جس میں قربانی کی دعائیں تھیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ موقع پہ ہی چیز نہیں ملتی تو اگر ایسا ہو گیا تو اگر دعا نہیں پڑھی تو آپ کی قربانی پہ کوئی حرج نہیں آتا اچھا چلے زمینر یہ بھی مسئلہ ہو گیا اس پہ قربانی پہ حرج نہیں بعد قد وہ پرچہ گم ہو جاتا ہے جس پہ نام لکھے ہو گئے تھے وہ آگے پیچھے ہو گیا کہ یہ کس کی طرف سے یہ قربان ہے تو جب جانور ایک متعین ہے کہ بھئی یہ جانور فلانی لیا ہوا ہے اور فلاں فلاں کے اس سے دو چار دن پہلے ہی متعین ہو چکے ہیں ان کی گھر کی طرف سے بھی ہو چکے ہیں اب اس وقت نام نہیں لیے چاہے پرچہ گم ہوا یا ویسے ہی نام نہیں لیے تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا قربانی میں اس سے نام اس فق لینا کچھ ضروری نہیں ہے وہ جو نام لیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ جو زبہ کے بعد کی جو دعا ہے اس موقع پر وہ نام لیے جاتے ہیں صحیح ہے تو ابھی میں انشاءاللہ دعا پڑھوں گا تو وہ موقع بھی بتا دوں گا اس موقع پر تو اس سے نام لینا بھول گئے اس سے زبہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو زبہ سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشریقین انہ سالاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرتو وانا من المسلمین اس کے بعد پھر اللہم لکا ومن کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو زبہ کر دیا جائے گا اب جب جانور کی قربانی ہوگا یعنی زبہ کا عمل ہو گیا تو زبہ کا عمل ہونے کے بعد پھر یہ دعا کی آتی ہے اللہم تقبل منی اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا وحبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا میری طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما لے اچھا اب اگر کسی اور کی طرف سے قربانی ہوئی تھی تو اب اللہم تقبل منی اس کا مطلب ہے میری طرف سے قبول فرما اب میں نے اگر یہ قربانی کسی اور کی طرف سے کی ہے یا جو شرکہ موجود ہیں ان سب کی طرف سے ہے تو اللہم تقبل منی منی کی جگہ وہ ان سات افراد کے نام لے لیں تو جو جو نام ہے وہ ساتھ کے نام لے لیں اللہم تقبل من اقبال من شفیق من جمیل اس سنہ کر کے پھر کما تقبلتا من خلیلک ریسلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ لیں اگر یہ عربی میں کسی کو دعا نہیں آتی تو اتنا کہہ لیں کہ یا اللہ یہ جو جانور ہماری طرف سے قربان ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جس نے تُو نے قبول کی حضور کی قربانی تُو نے قبول کی تو ہم سب کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول کریں ماشاء اللہ بہت اچھا طریقہ اور بہت حسن دازم آپ نے بتایا تو مدرچانے کے ناظرین تشویش بھی دور فرمائیے کہ اس سے کوئی وہ فرق نہیں پڑے گا البتہ قربانی ایک اچھا عمل ہے نیک عمل ہے تو دعا برحال اس کے بعد قبولیت کی دعا وہ ضرور مانگی جائے کیونکہ اصل قبول ہونا ہے اصل ہمارا یہ کھون بھایا ہوا تو گلیوں میں بہ جانا ہے گوشت ہم نے کھا لینا ہے گوشت ہم نے دوستوں کو دے دینا ہے اور ثواب کس چیز پر ہے وہ جو دل کا تقوی ہے جو قبولیت ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جمیل صاحب یہاں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ارز کر دوں زبا کے حوالے سے آپ نے ماشاء اللہ کافی چیزیں یہ بیان فرمائی ہیں پچھلے دنوں کسی ایک دوست نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جانور ہوتے ہیں اچھا گھر ہے بڑے گھر ہیں اور اس میں بیس تیس قربانیاں بکروں کی ہوتی ہیں دیگر دوسروں کی ہوتی ہیں تو کچھ لڑکے چھوٹے چھوٹے مل کر چھوٹے سے مراد پندرہ سال بارہ سال چودہ سال اب یہ بھائیوں کے سارے مل کے وہ بکروں کو ایسا زبا کرتے ہیں یا ایک بکرے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح بڑے مل کر گھائیں بیل کو گرا رہے ہوتے ہیں تو وہ بکرے کو اسی طرح رسیاں باندھ کر اور یوں کر کے تو یہ ایک انداز میرے لیے ایک بلکل نیا تھا اور میں نے ان کو بلکل اس سے منع کیا کہ بھائی یہ تو انداز بکروں کو اس طرح عذیتیں پہنچانے والا کہ اس کو رسیاں باندھ کر جیسے وہ گھائیں کو کھنچتے ہیں کہ ہم بکرہ خود گرائیں گے اور ہم خود اس کو قابو کر لیں گے پھر کساب آئے گا اور وہ صرف چھوری چلائے گا تو اس طرح کی انداز ہو سکتا ہے اور بھی کئی جگہ پر ایسا ہو تو یہ بچوں کو ایک کھیل کود کے نام پر یا بچوں کو یہ کہنا کہ چلے بھی تھوڑا سا ان کے انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ کیا انداز اختیار کرنے چاہیے قربانیوں میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک جانور کو قربان کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر رضائے الہی ہونا چاہیے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم ایک کسی کی جان لے رہے ہوں زباہ کر رہے ہوں اور اس میں انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہو کھیل کو تفرید دل لگی ہو رہی ہو حتیٰ کہ کسی جانور کو زندہ جانور کو نشانے کی جگہ پر رکھا اور اس کا نشانہ لینا اس کے تیر اندازی مہارت حاصل ہوگی اس سے منع کیا گیا ہے کہ جانور کو کسی زندہ کو ایک جگہ رکھ دیا اور باندھ دیا اب اس کا نشانہ لے رہے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے یہ آپ نشانے بازی کسی اور جگہ کریں ایک جانور کے ساتھ یہ عذیت کا معاملہ ہے اور اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی جتنی دی ہے زباہ کا طریقہ اس میں بھی شریعت نے کتنی احتیاطیں بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے پاس گزرے کہ جو بکری کو لٹا کر تو آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ یہ بھی تکلیف ہے اس حالت میں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ اشاعت فرما رہے ہیں کہ بکری کو لٹا کر وہ چھوری تیز کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کام پہلے نہیں کر سکتے تھے چھوری تیز کرنے کا عمل کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو اسے لٹانے سے پہلے اچھی طرح چھوری تیز کیوں نہیں کی تو یعنی اب وہ آدمی زبہ کرنا جانتے تھے ماہر تھے لیکن بس وہ ایک عمل ان کا ہوا کہ جانور کو لٹا دیا چھوری تیز کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند نہ آیا تو اس وقت جو آپ نے جن کا سوال کا کہا کہ بچے مل کے یوں کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں بچے اور بڑے میں بہت فرق ہوگا ایک بڑا آدمی بہ آسانی جلدی جانور کو زبہ کر رہے ہیں بکرے کو آرام سے کر لیں گے نورمال اب یہ جو بچے مل کے کریں گے نا ان بچوں کے لیے وہ جانور بکرے کو سمالنا حصہ ہوگا جیسے بڑے جانور کو بار بار گرے گا گھسیٹیں گے یہ کریں گے تو یہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے اس کو سنت ابراہیمی کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے قاتل کے مطابق زبہ کرنا ہوگا کھیل تماشا نہ بنائیں اور نورمل بھی جب جانور کو قربانی کے لیے لٹایا جائے تو اس کو گھسیٹتے ہیں ایک تو یہ کہ گھر میں اگر لٹایا جاتا ہے تو لٹانے کی صورت میں عام طور پر ہمارے گھر کے فرش پلین ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں لیکن جو گلیوں میں لٹاتے ہیں وہ گلیوں میں بھی پتھر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب اس میں جانور کو گھسیٹتے ہیں تو اس گھسیٹنے سے بھی شریعت مطارہ نے منع فرمایا ہے اس انداز میں پہلے ہی اس جانور کو لٹا لیں اور دھکا دے کے جو اس کو گرایا جاتا ہے تو اس کے بجائے جتنا آسان طریقہ ہو اس آسان طریقے سے جانور کو گرائے جاتا ہے وہ ماہرین جو ہوتے ہیں اے سے بھی ماہر افراد ہیں شفیق بھائی کہ بڑے آرام سے اکیلہ آدمی بھی جانور کو لٹا دیتا ہے تو ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ رسیہ بانکے وہ اتنی دھم کر کے اس جانور کو گراتے ہیں پتھریری زمین پہ گراتے ہیں پھر اس کو سیدھا کرنا ہے کعبہ شریف کی طرف اس کا مو کرنا ہے تو اس کے لئے جانور کو گھوماتے ہیں تو اس سے بھی شریعت متعارہ کو یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی کس سمت گرانا ہے کس سمت اس کو لٹانا ہے اس سمت کا تعیون کر کے جانور کو جتنا آسان ہو اس آسان طریقے سے لٹایا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا جس نے بکری کو زبا کرنے کے لئے اسے ٹانگ سے پگڑ کے گھسیٹ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے لئے خرابی ہو اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کے جا تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تو یہ ہے تو اب جو بچوں کے ہاتھ میں جب بکرے کو تختہ مشک بنایا جائے گا تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ جانور کے ساتھ ظلم زیادتی کا عمل قربانی سے پہلے ہو رہا ہوگا اور ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کر دے اب جانور پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہی اپنی شکایتیں کرتا ہے تو اس لیے جانوروں اور بے زمان جو بھی مخلوق ہیں اس پر ظلم کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے یہ مزنشان کے ناظرین ہی نہیں احتیاطوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے جمیل صاحب تین دن قربانی ہوتی ہے شہر میں ہم عید کی نماز کے بعد قربانی کرتے ہیں تو اور حکم بھی یہی ہے کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے ایک جگہ کوئی عید کی نماز ہو جائے اور اس کے بعد قربانی کریں دس زلچہ کو اب یہ دس کی جو آگے رات آ رہی یعنی گیاروی والی رات آ رہی اچھا اسی طرح باروی والی رات ہے تو رات میں یعنی غروب افتاب کے بعد قربانی کرنے کی کوئی ممانت ہے کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں رات کے وقت قربانی کرنا یہ منع ہے اور منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرے میں رگ صحیح طور پر کٹیں یا نہ کٹیں اس وجہ سے رات میں قربانی اسے منع کیا جاتا ہے لیکن اگر اجالہ ہو روشنی کا واضح احتمام ہو اور عام طور پر جب ہمارے ہاں پہ رات کے وقت قربانی کی جا رہی ہوتی ہے تو زمانے سابق میں کوئی ایسی لائٹوں کا احتمام نہیں تھا ایمرجنسی لائٹیں وغیرہ بھی نہیں تھی تو وہ چاند کی روشنی ہوتی تھی تو اس سے اتنا واضح نظر نہیں آتا تھا ہم بھی ابھی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں روشنی ہے اب اس وقت جیسے رات میں اتنا اجالہ ہے تو اتنے اجالے میں اگر جانور کو زباہ کیا جائے گا تو ممکن ہے کہ بعض دن کے اجالوں کے مقابلے میں اس وقت زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے تو اس لیے جو ممانت کی وجہ یہ ہے کہ زباہ کرنے میں دشواری نہ آئے اور اگر اندھیرے کی صورت نہیں ہے خوب اجالہ ہے اجالے ہے روشنی کا احتمام ہے تو رات میں بھی زباہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اجتماعی قربانی میں بھی بس اوقات اتنی تعداد میں جانور ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں رات کے وقت قربانی سے روکا جائے تو پھر یہ جانوروں کو تین دنوں میں یعنی تعداد زیادہ ہونے کی ویسے نمتانا بہت مشکل ہو جائے گا مشکل پھر اگلے دن جو پہلا دن تو ہوا لیکن اگلے دن جو کرتے ہیں تو وہ عام طور پر صبح چار بجے شروع ہو گئے اگر مغرب تک پہلے دن ہوئی اور بہت ایک اچھا فگر یہ کر لیتے ہیں پہلے دن اب اگلے دن جو آ جاتا ہے تو اس میں پھر صبح چار چار بجے صبح یعنی فجر سے ڈیڈڈڈڈ دو دو گھنٹے پہلے ہی بعض اوقات وہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ عمومن طور پر لائٹنگ کا اور ایسا احتمام ہوتا ہے کہ جس میں یہ غلطیاں واقع اس طرح کی نہیں آتی تو برحال مدی چین کے ناظرین یہ کچھ مسائل ہم نے آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہماری قربانیوں کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خوش دیلی کے ساتھ قربانی کیجئے اس کا سباب پائیں قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب فرعا فرماؤ بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت میرا جینہ اور میرا مرنہ میری نمازیں میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اللہ ہم سب کو ایسی اخلاص کی دولت عطا فرمائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں سواب کی نیت کے ساتھ یہ خرچ کریں گوش قربانی کا آپ جو حاصل کریں تو وہ بھی شریعت متحرہ نے جو ایک اس کا مستحب طریقہ بیان کیا ہے آپ خود بھی کھائیں اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں عزیزوں کو بھی کھلائیں ساتھ ساتھ غربہ کو نہ بھولیے ان کو بھی عید کے اس موقع پر ضرور یاد رکھئے اور انہیں قربانی کے گوش بھی پیش کیجئے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیں اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں آمین بیچاہی جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبیچ ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے